اب ایک نئی ڈوائیز اجاد کی ہے جو آپ گھر کے سوچ میں لگائیں گے تو آپ کا میٹر سلو ہو جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اس ڈوائیز کے والے سے اور جس نے اجاد کی اس کے والے سے پہلی بات یہ ہے یہ ڈوائیز جس نے یہ بنائی ہے ان کو پکڑنا چاہیے پھر یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے پبندی لگے مجھے خوی یقینی ہو رہا انہوں نے افید وائیز اجاد کی ہے ڈوائیز ہے جو کہ میٹر میں لگائیں گے آپ کا بجلی کا بل جتنا چاہیں گے اتنا آئے گا اگر لاکھر پہ آ رہا ہے وہ ڈوائیز لگائیں گے آپ کا تین ہزار بھی لائے گا یہ تو بری اچھی جی انہوں نے جہاد کر دیئے پڑھتے ہو اگر کم بھی لائے گا تو اس کو تو پاکفتانی گار کیسی کو فیدہ بہت گرم نہیں ہوتی اس سے جو ہے نا کوئی اسی چیز نہیں ابھی تک میں لائے گا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کنٹرول کریں گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب آدمی کا خیال رکھیں بل کم کیے جائیں اس کے اوپر یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کو کام کریں تاکہ بجلی کے ریڈس کام ہو تاکہ چوری رک جائے چوری کو رکھ کہ حکومت یہ اپنا ڈوائیز چور کو پکڑ پائے گی نہیں جی میرا نہیں خیال یہ حکومت ڈوائیز چور کو پکڑ پائے گی کیونکہ اس طرح کے کاموں کے لیے جو ہے وہ ایک تو میرا نہیں خیال حکومت کو توجہ دے گی اس کام کی طرف بہت بڑے بڑے کام ایسے ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور جو نہیں دی جارے اسلام علیکم کہ میرے پہرے دوستوں میں ہوں آپ کا میز باں اورانا ناصر D7 نیوز میں خوش آمدی ناظرین آپ کو ایک خبر سے گاہ کرتا چلوں کہ عوام نے پاکستانی عوام نے ایک ایسی ڈوائیز ایجاد کر لی ہے جو کہ اگر آپ گھر میں لگاتے ہیں تو اس سے میٹر سلو ہو جاتا ہے آخر کار میٹر تو آپ سلو کر لیں گے اور جو ہمارے غریب نورمل طبقے کے لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر پڑھ جائے گا ایسے بھی جو ہے آپ کے سامنے ہر دوسرے سے گھرنے جو ہے کنٹے لگائے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے لینڈ مین کو پیسے دے دیتے ہیں تو آج اس دوائیز کے والے سے بات کریں گے مرسد بھائی مجود ہے ان سے تھوڑی رائے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اپنا نام بتا دیجئے گا سر نجم بھائی آج بات کرنے جائیں گے آپ کو پتا ہے پاکستانی عوام کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے اجاد کرتی ہی رہتی ہے اب ایک نئی دوائیز اجاد کی ہے جو آپ گھر کے سوچ میں لگائیں گے تو آپ کا میٹر سلو ہو جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اس دوائیز کے والے سے اور جس نے اجاد کی اس کے والے سے پہلی بات یہ ہے دوائیز جس نے یہ بنائی ہے ان کو پکڑنا چاہیے پھر یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے پبندی لگنی چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ بکے مارکٹ میں تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اڈوائیز خرید سکتے ہیں وہ نہ خریدیں نہ اپنے گھروں میں لگائیں اور یہ کہ جن کا لاکھ ربعہ بل آ رہا ہے ان کا بل آتا ہے پھر دس ہزار تو وہ پھر زیادتی ہے غریب آدمی کے لیے پھر یہ زیادتی ہے غریب آدمی کیا کرے گا جو یہ ڈوائیز نہیں خرید سکتا یا وہ نہیں لے سکتا وہ کیا کرے گا گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ پبندی لگائیں اور ان کو سزائیں دیں ان کو پکڑیں تاکہ یہ چوری بچے یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں دوسرا گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ بجلی کے ریٹس کم کریں تاکہ غریب آدمی کے اوپر لوڈ نہ پڑیں غریب آدمی بچارہ آسانی سے بل دے سکے غریب آدمی روٹی کھائے گا یا بل دے گا تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے عوام کا خیال کریں عوام کو ذرا لیف دیا جائے بجلی کے لیے تاکہ بجلی کے بلوں میں کمی ہو سکے آپ ابھی الحمدللہ سہبی سیعت ہیں آپ مجھے شخصیت سے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو لوگ غریب ہیں وہ بل کیسے دے رہے ہیں گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پا رہا ہے تو آپ کی نظر میں ابھی ریسنٹلی کمت آئی ہے پی ایم ایل این کی کیسا ورک کر رہے ہیں یہ لوگ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کنٹرول کریں گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب آدمی کا خیال رکھیں بل کم کیے جائیں اس کے اوپر یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کو کام کریں تاکہ بجلی کے ریٹس کام ہو تاکہ چوری رک جائے چوری کو رکے جو چوری ہو رہی ہے دوائیس کو اپر پبندی لگنی چاہیے دوائیس کے اوپر پبندی لگے بیچنے والوں کے لیے بنانے والوں کے لیے سزائیں دیں ان کو تو یہ تاکہ دوائیس رکھیں تاکہ چوری نہ ہو یہ ابھی سیدھی سیدھی چوری ہے قسم کی آپ کیا کیانا چاہیے جی میں فرسٹ اف آل یہ بات کروں گا کہ الیکٹریسٹی یونٹ کے جو پرائس ہے وہ اتنا میزریبل ہونا چاہیے اتنا افورڈیبل ہونا چاہیے کہ ایسی ڈوائیسز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ان کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہر بندے کے جو ہے وہ افورڈیبلیٹی میں ہو کیونکہ اب سیونگ ستم ہو رہی لوگوں کے پاس ختم ہو چکی ہے سر ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ورس سے بھی یہ سارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں پورے کنٹری میں اوٹیفرنٹ جسم کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں جو ہے تین سو یونٹ فری ہیں بنگلہ دیش میں بھی دو ڈائی تین سو یونٹ فری ہیں ٹھیک ہے تو جب دو ڈائی تین سو یونٹ آپ فری دیں گے تو کیا ضرورت ہی پڑے گی چوری کرنے کی یا ڈوائز کریدنے کی جی بالکلی ایسی ہے ان پر جو ہے جو یونٹ فری دے رہے ہیں ان پر ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر یہ یونٹ یوز کرتا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے تو اس میں بہت ساری عوام اس طرح کیا جاتی ہے جن کا اتنا دو سو یونٹ دھائی سو یونٹ تین سو یونٹ میکسیمم وہ جوز کرتے ہیں وہ بڑے گھر ہیں پھر اس کے علاوہ جو پانسو یونٹ یا سیوپر یونٹ وہ جاتے ہیں تو وہ تو خیر وہ افورڈ کرتے ہیں وہ بڑے گھر والے جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں میں یہ ابھی سکرین کے نیچے ڈوائز بھی چلاوں گا ویڈیو بھی چلاوں گا ڈوائز کی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ اپنا ڈوائز چور کو پکڑ پائے گی نہیں جی میرا نہیں خیال یہ حکومت ڈوائز چور کو پکڑ پائے گی کیونکہ اس طرح کے کاموں کے لیے جو ہے وہ ایک تو میرا نہیں خیال حکومت کوئی توجہ دے گی اس کام کی طرف کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے کام ایسے ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور جو نہیں دی جاری تو ان کے لیے ان پہ توجہ پہلے دے دیں میرا خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ یہ چیز تو ایک چھوٹی سی معمولی بات ہوگی حکومت کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف کو توجہ دیں گے بہت شکریہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی نئے سے نئے کارنا میں ایجاد کرتے ہیں پاکستانیوں نے ایک ایسی ڈوائز ایجاد کر دی ہے جو آپ گھر کے سوچ میں لگائیں گے تو آپ کا بجلی کا میٹر سلو ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپرے لگنی چاہیے میٹر میں لگیں گے آپ کا بجلی کا بل جتنا چاہیں گے اتنا آئے گا اگر لاکھر پہ آ رہا ہے وہ ڈوائز لگائیں گے آپ کا تین ہزار بھی لائے گا یہ تو بہت اچھے جی انہوں نے جہاز کر دیئے پڑتے ہو اگر کم بھی لائے گا اس کا تو پاکستانی گارکیفی کو فیدہ بہت ہے تو سر پیر اگر کم بل تو آئے گا لیکن اس میں نقصان بھی تو ہے نا جو غریب لوگ ہیں سارا جو ہے بوجھ ان کے اوپر پڑھ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے پھر یہ غلط بل یہ بات ہے کہ جتنا ہم لوگ بل دیتے ہیں نا اتنا ہی بل دینا چھے اس کا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بینڈ ہونا چھے بینڈ ہونا چھے ہم بھی پورا بل دیتے ہیں ہمیں پورا جتنا پیچھنا مینے کونجا بل آئے ہمیں کونجا ہزار بل آئے ہم نے پورا بل دی ہے بیجلی ہم نے کوئی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کرنے لگایا وہ جتنا بل آتا ہم اتنا کرتے ہیں تو یہ اگر ڈوائیز آپ کو پرچیز کرنی پڑے تو پرچیز کرنے میں نہیں کرو گا میں نہیں کرو گا میں نہیں کرو گا لوگوں کو کیوں لوگوں پر بوٹ آنے ہیں غریب ان کو تکتے پر کیوں بوٹ آنے ہیں جتنا بل آئے گا ہم دیں گے لیکن بل تو زیادہ آئی رہے ہیں نا تو آپ حکومت پاکستان سے کیا خزارش کرنا چاہیں گے میں کہنا چاہ رہا ہے اس پر بینڈ ہو گرفتار کرنا چاہیے اس پر بینڈ ہونا چاہیے اچھا آپ بھی مجودہ کرنٹ حکومت کیسا ورک کر رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جو مگائی ہوئی ہے مگائی نہیں ہے ہر بندے کی کمر توڑی ہوئی ہے اس سے اچھی حکومت عمران خان کی تھی عمران خان جیسا بھی بندہ تھا بندہ گریٹ آنے کا اس بار بورٹ بہتا ہے عمران کو ہر بندہ عمران خان کا سپورٹ کر رہا ہے میں بھی نونی کی پارٹی تھے میں چھوڑ کے عمران خان کی پارٹی میں آگئے کوئی وجہ تب ہی آئے ہونہ بندہ اچھا لگا مجھے گریٹ بندہ لگا وہ امریکہ کے فتح سے درتا نہیں ہے اس کے قلبے نہیں چاہتا وہ امریکہ کے فتح سے لیکن کرزہ تو پھر عمران خان صاحب نے بھی لیا بھر لیا لیکن بات ہے اس کے دون میں اتنی مگائی نہیں تھی عمران خان کے دون میں یہ فاری پیف یہ دوسری چیزوں میں لگاتے جا رہے ہیں جو مین چیزوں میں نہیں لگانے مگائی بھی کمٹوں میں بھی کرنی چاہیے ہر بندہ مگائی کے خلاف ہے پھر آخر میں ڈوائز کو پر بینڈ ہونا چاہیے بینڈ ہونا چاہیے بینڈ ہونا چاہیے چلے سر ویلکم یہ میٹر کو سلو کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے ایسا اقدام جو ہے نا روکتام ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو پرچیز کریں گے جی جی اور جب گھر میں لگائیں گے تو پھر غریب لوگ جو ہے نورمل طبقہ جو ہے ان کو پھر بھی بوجھ پڑے گا بلکل آل ایڈی پاڑ بھی رہے ہیں ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے بل کتنے آرہے آپ کے بل تو سر خیر ہے میں تو ابھی سولر کے اوپر شفٹ ہو گیا ہوں تو بل میرا کافی کم ہو گیا دو سو یونٹ تقریبا جو ہے نا اسما کم آیا ہے جو پانسو سے اوپر آرہا تھا اب وہ چارسو سے نیچے یونٹ سے تو تقریبا سولہ سترہ ہزار اسما کا بلہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سر اس کے اوپر بینڈ ہونا چاہیے مکمل طور پر بلکل جو ہے نا کوئی ایسی چیز جو جو غلط ہے تو وہ اس کو بینڈ ہونا چاہیے بینڈ ہونا چاہیے جی جی کوئی پیغام ہی دے دے حکومت پنجاب کو یہ ہر کیا دینا ہے حکومت پنجاب تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ لگ لی بینڈ ہونا چاہیے اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کی پذیر آئی ہونی چاہیے حکومت کو چاہیے کہ سولر کے اوپر مزید سبسیڈائز کریں تاکہ ہر بندہ لگوا سکے جو ہے نا سیر تینکیو بنا اچھا لگا